یا کیوں اے آئی اے سی آر لکھا جاتا ہے قیسر اور قیسر کا مطلب ہوتا ہے ایمپرر اس کی بیسیس پر جب یہاں کے نواب بادشاہ ہوئے اور بادشاہ کے ساتھ انہوں نے اپنا نام کو قیسر ماننا شروع کر دیا تو وہ قیسرواب اس طریقے سے اس کا نام ہوا اس طریقے سے نہیں ہوا ستخنڈا کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس چاند دیکھنے کے لیے بنایا گیا محمد علی شاہ نے یہ ستخنڈا بنوایا اب وہ ستخنڈا جو تھا محمد علی شاہ خود اپنگ تھے ان کو پکڑا کر کے ہاتھ سے دوسرے آتمی لے کر کے کھانا کھلاتے تھے وہ نہ چل سکتے تھے نہ پھرتکتے تھے ان کو تخت کے اوپر اٹھا کر کے یا پالکیوں اٹھا کر کے لوگ کار جو تھے وہ اپنے پہنچاتے تھے اب ان کے لیے سات منزلہ ایک منزل بنائی جاتی ہے جس کے اوپر جا کر کے وہ چاند دیکھتے یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہ وہ پہنچ سکتے تھے نہ انہیں وہاں تک پہنچا جا سکتا تو ستخنڈا تو بننے کا سوالی نہیں اس طور سے کہ ستخنڈا چاند دیکھنے کے لیے بنایا جاتا یہ سب ایسی باتیں ہیں جو بھرانتیاں ہیں اسی طرح سے ایک بات ہے جو آج کل بہت اخباروں میں کئی وار میں نے پڑھ دی اور کئی وار ان کو کہا بھی بتایا بھی لیکن وہ لوگ اس بات کو پھر بھی لکھتے ہیں کچھ اخبار والوں کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان کی نالج لوگ پتا نہیں کیسے ٹیلی فون سے اور ادھر ادھر سے پوچھ پاچھ کے لکھ دیتے ہیں اس وقت وریفیکیشن نہیں کرتے کہ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ صحیح لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں تو اسی میں سلسلے میں حسین آوات کلک ٹاور یہ بنا ہے اٹھارہ سو اکیاسی میں لیکن اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب نصیر الدین حیدر بادشاہ جو تھے جو اٹھارہ سو سہیتیس میں ان کی موت ہو گئی تھی وہ انہوں نے اسے بنوایا تھا اب کہاں اٹھارہ سو اکیاسی یہ انگریزوں کے لیے حسین آوات ٹرسٹ کے ٹرسٹیز نے بیس ہزار روپے کنٹریوٹ کر کے بنوایا تھا اور اور پیسہ ابھی خیر انگریزوں نے لگایا لیکن یہ کہ یہ بہرحال یہ انگریزی ریزیڈنٹ اور اس کے بعد جو یہاں کے جو تھے